اسلام علیکم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیجئے دوستو سب سے پہلے اس پوسٹر کو دیکھیں جو کہ ایک کریانے کے دکان والے نے اپنی دکان کے باہر لگوائے ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوئے شیح رشید کی شادی تک ادھار بند ہے اب ایک اور کریانے کے دکان والے نے لکھایا ہوا ہے ادھار صرف اسی اور نوے سال کے لوگ کے لیے ہے وہ بھی ان کے والدین کے کہنے پر اب یہاں پر کسی گلی میں لکھا ہوا ہے کوئی نون لگی امیدوار ایم این اے اور ایم پی اے کا ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے حبردار سگرٹ ایک لانت ہے آؤ اس لانت کو ہتم کریں ایک ڈبی تم ہتم کرو اور ایک ڈبی ہم ہتم کریں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اب ایک آدمی نے دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے کموارے مرگے کا گوشت دستیاب ہے دوستہ ایک اور دکان والے نے دیوار پر لکھایا ہوا ہے چکن مرگی دستیاب ہے اب ایک ڈاکٹر نے اپنے کلینی کے باہر لکھایا ہوا ہے ڈاکٹر چیتن داز ہوتوانی ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس بچوں کا چائلڈ سپیشلسٹ اب دوستو ایک ٹینٹ والے نے اپنی دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے ممتاز ٹینٹ سرویس دوسری شادی والوں کے لئے ٹینٹ فری اب دوستو ایک آمل نے اپنا اشتہار بنوایا ہوا ہے ہمارے موکل گھر گھر ایسے پہنچتے ہیں جیسے ہر مہینے بجلی کے بل شیطانوں کے شیطان چڑیلوں کے سرتاج پروفیسر آمل بابا کارتوش شاہ المعروف پیٹ تھاٹھا صاحب ہمارا دسہ پانی نہیں کوک پیتا ہے اب دوستو پاکستان میں تعلیم ہونا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک پبلک واش روم میں جنس ٹائلٹ اور مردانہ ٹائلٹ کو علیدہ علیدہ تقسیم کر دیا گیا ہے اب دوست ایک شربت والے نے اپنی دکان کے باہر لکھوایا ہوا ہے فریش املی آلو بھارے والا شربت فلٹر شدہ پانی کو بھی اُبال کر استعمال کیا جاتا ہے گلاس تیس روپے ڈسپوزیبل گلاس اور پارسل کی سہولت موجود ہے اس سے اچھا شربت تمہیں فریشتے ہی پلائیں گے اگر تم جنت میں گئے تو سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا اب دوستو آپ کو تصویر میں تین سنڈے نظر آ رہے ہوں گے لیکن بیچنے کا اشتیار صرف درمیان والے سنڈے کا ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں اب یہاں پر کسی نے دیوار پر لکھوایا ہوا ہے بابا اسد بنگالی ہر تمنہ ضرور پوری ہوگی کرونا وائرس کا شرطیہ علاج یہی نہیں اب یہاں پر گوشت کی دکان کے باہر لکھا ہوا ہے آپ کا کیمہ ہم بنائیں گے اب دوستو اس اشتہار کو دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے انکل امین فوڈ پوائنٹ فیملی کے لیے پردے کا انتظام لذت اور میار ایک ساتھ فروڈ چارٹ گول کپے دائی بلے اپنے بچوں کو امتحانات میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کروانے کے لیے انکل امین کے دائی بلے کھلائیں شاہین عباد روڈ پکا ڈیرہ سرگودہ اب ایک گھر کی بیل کے ساتھ کسی نے لکھوایا ہوا ہے گھنٹی بجا کر تھوڑا انتظار کریں اندر بیٹا شخص چل کر آئے گا اڑ کر نہیں بھائی مزا آیا اب اس اشتہار کے پر لکھا ہوا ہے ہش حبری آئی ایف سی اپنے معزز مہمانوں کے لیے سیالکوٹ میں روایتی کھانے کے آغاز کے طور پر پیش کر رہے ہیں بریعظم ایشیا کی مشہور ترین ڈش چکن بریانی جسے کھا کر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دی آج سیالکوٹ شہر میں اس عہد کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ایک بار کھائیں گے بار بار کھائیں گے سپیشل چکن بریانی اینڈ فاس فوڈ اب کسی نے کریانی کی دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے حیران پریشان جنرل سٹور ادھار نوے سے اسی سال کے بڑوں کو دیا جائے گا وہ بھی اس کے والد سے پوچھ کر اب یہاں پر کسی نے لکھایا ہوا ہے کچھرا ڈالنا مینہ ہے جس دن دیکھ لیا حساب برابر کر دوں گا اب بول نیوز والوں نے لکھا ہوا ہے بریکنگ نیوز کمرے میں مریض کے لیے بیڈ اور سوفیہ کا انتظام موجود اب کسی میڈیکل سٹور والے نے دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے چچا تاریخ کی دو نمبر بیوی انتقال فرما گئی ہے لہٰذا دو یوم دکان بند رہے گی اب دوستو ایک دکان کے شٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عباس علی کھوکر ایم بی بی ایس لیکن اندر بیٹھا شخص گوشت کارا ہے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے برائے مربانی تیس سو روپے سے کام ایزی لوڈ نہیں ہو سکتا فضول بحث نہ کریں ورنہ موبائل بیج دیں شکریہ اب لفٹ کے باہر ایک نوٹس لکھا گیا ہے حبردار خوش یار لفٹ میں داہل ہونے سے پہلے تسلی کر لیں کہ لفٹ موجود ہے یا نہیں ایسا نہ ہو آپ لفٹ کے بغیر ہی نیچے چلے جائیں کیسا لگا میرے مجاک اب یہاں پر ایک دکان والے نے لکھایا ہوا ہے پکوڑا بغیر اجازت اٹھانا منع ہے اب ایک بک شاپ والے نے لکھایا ہوا ہے عرفان بک ڈیپو اینڈ گفٹ سینڈر ان کا ہزانہ کہاں سے ملا کتابوں سے اور کتابیں کہاں سے ملیں عرفان بک ڈیپو سے اب یہاں پر ایک موچی نے اپنی دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے زخمی جوتوں کا حضب تال منجانب فیصل شوز پوائنٹ سب بس پٹا بہت بڑی اب کسی دودھ والے نے اپنی دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے ریٹ لسٹ دودھ فی لیٹر اسی روپے حالس دودھ فی لیٹر نوے روپے واقعی حالس دودھ فی لیٹر سو روپے اللہ دی قسم واقعی خالص دودھ ایک سو وی روپے اب دوستو آپ سب نے دبنگ ٹو مووی کا پوسٹر تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج دبنگ ٹھری مووی کا پوسٹر بھی دیکھ لیں اب یہاں پر کسی عامل نے لکھایا ہوا ہے کرونا وائرس کا دم فی سبی لیلہ اب دوستو یہاں پر کسی نے پوسٹر لگایا ہوا ہے پٹرول ڈیزل نہ سی این جی کا حرچہ دس روپے فی گھنٹا اور ساتھ میں اس نے کھوتے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں اب دوستو کسی نے برف کی دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے ٹھنڈی برف اور دوستو ویڈیو کے آہر میں اس نوٹس کو دیکھیں جو کسی دفتر کے باہر لکھوایا گیا ہے جس پر لکھا گیا ہے ٹھنڈے ہاتھ والے حضرات مو سے اسلام کریں شکریہ دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئگن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت زیادہ ہیڈوکی کا اللہ حافظ